السلام علیکم ناظرین میں ہومیوپیتی ڈاکٹر ظلفقال علی سید اپنے چینل ہومیوپیتی ہیلت میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین کرونا وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے اس پریشانی سے نہ صرف جان کے لالے پڑے ہیں بلکہ اس کے خوف نے پوری دنیا کی معیشت کو بھی گھلا کے رکھ دیا ہے تمام جاندار سب سے زیادہ اپنی جان کو عزیز رکھتے ہیں کرونا وائرس کیونکہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے یہی وجہ اس کی خوف کی ہے اس سے خوف وراث پھیلانے کا ذریعہ میڈیا بنا ہے ورنہ صرف کرونا وائرسی جان لیوہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ دوسرے وائرس بھی جانداروں کے دشمن ہیں جو جان لیوہ ہے لیکن ہم ان کے آتی ہو چکے ہیں ہیپٹائٹس، پوریو، چیکن پاکس، سمال پاکس، ایڈز اور اس کے علاوہ ایک طویل لسٹ اس کی موجود ہے ناظرین میں اپنے چینل ہم یا پیتی ہیلت کے ذریعے کرونا وائرس کے متعلق چار پہلوں پر مسطح کا معلومات آپ تک بہم پہچانے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ آپ اس سے نہ صرف بچ سکیں بلکہ اس کے خوف سے بھی بہر آ سکیں اس سے قبل کہ میں گفتگو اپنی شروع کروں آپ سے گزارے شک کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرتے ہوئے بیل کو بھی بجا دیں تاکہ آپ اور میں چینل سے چڑے رہیں ناظرین اور چار پہلو یہ ہے نمبر ایک وائرس کیا ہے اور یہ کیسے نقصان پہنچاتا ہے نمبر دو کرونا وائرس کا تعرف نمبر تین کرونا وائرس کی علاوات اور احتیاطی تدابی نمبر چار کرونا وائرس کا ہمیپتی علاج وائرس کے میں نے زہر کے سب سے پہلے لویس پاسچر اور روبرٹس کوچ نے اس وائرس کو پہنچاتے ہیں کچھ وائرس جانور اور پودوں سے انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں جو انسانی جانور کے لیے نقصان دیش ثابت ہوتے ہیں اور کچھ وائرس جانور اور پودوں کو تو نقصان پہنچاتے ہیں مگر انسانوں میں منتقل نہیں ہو پاتے وہ وائرس اس لیے کاملے اور بھی نہیں ہوتے سمال پاس کا وائرس گھر سے انسانوں میں منتقل ہوا وائرس اپنے گھر پروٹین لیئر رکھتا ہے جب وائرس انسانی سیل میں داخل ہوتے ہیں تو خود مدافعی عمل یعنی ایمیون سسٹم اسے پہچان نہیں پاتا اس طرح وہ وائرس سیل میں اپنی پیدائش کو بڑھانا شروع کر لیتا ہے اور جب پیدائش زیادہ ہو جاتی ہے تو سیل اس کے بودھ سے پھٹ جاتا ہے اور وائرس بیماری پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے ایمیون سسٹم اسے بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے جب ایمیون سسٹم ناکام ہو جاتا ہے تو وائرس بھرپور حملہ کر دیتا ہے مختلف وائکسین بنائی گئی جس سے اس کا پھیلاؤ روکا جاتا ہے ناظرین بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی کرونا وائرس کی کئی اقسام ہیں دو ہزار تین میں ایس اے آر ایس کے نام سے یہ وائرس چینہ میں پھیلا اور کچھ دوسرے ممالک میں بھی گیا لیکن دو ہزار چار تک اس پر کابو پا لیا گیا ایس اے آر ایس کی علامات بھی کرونا ہی جیسی تھی کرونا وائرس جو کہ دسمبر دو ہزار انیس کو چینہ کے شہر وہان میں زہر ہوا اس کو آدمی ادارہ صحت نے ان کوبک انیس کا نام دیا ابھی تک اس کی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی اس کا علاج عام علامات کے تحت کیا جاتا ہے اس وائرس کا کوئی بقیدہ ٹیسٹ نہیں ہے بس تھوک اور بلغم سے اندازہ لگایا جاتا ہے اور وائٹ سیل کی تعداد سے اس کو جوگ دیا جاتا ہے اس وائرس کا تعلق سی فود بارکیر سے جوڑا جا رہا ہے جو کہ حق بھی نہیں ہے بس اندازے ہیں بھارہا اس وقت یہ وائرس انسانوں سے انسانوں میں پھیل رہا ہے اس وائرس کی علامات متاثرہ شخص میں تین سے چودہ دن کے اندازہ زہر ہو جاتی ہیں وائرس کی اصلاح سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں ان میں نزلہ زکام خانسی بخار چیکیں نمونیا اور سانس کی تنگی شامل ہیں گردوں کی ناکامی بھی اس میں شامل ہے اب تک جتنے افراد فوت ہو چکے ہیں ان کی عمر پچاس سال سے یا پچاس سے زیادہ تھی یا وہ لوگ تھے جو پہلے ہی سے دمہ اور اسی طرح کے دوسری امراض میں مبتلا تھے اس وائرس کے ذریعے امواد کی نیشو صرف پانچ فیصد ہیں یعنی اگر سو شخص اس وائرس سے متاثر ہوتے ہیں تو ان میں سے پچانوے فیصد پچانوے روح ٹھیک ہو جاتے ہیں اور صرف پانچ شخص کی موت واقع ہوتی ہے جن لوگوں کا خود مدافعیتی عمل یعنی ایمیون سسٹم کمزور ہے وہ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے خود مدافعیتی عمل کے تحت وائٹ سل کی تعداد انسانی جسم میں بڑھ جاتی ہے جو بیماری کے خلاف عمل کر کے انسانی صحت کو بحل کرتی ہے جو لوگ اس فیرس سے متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں سے ملنا جلنا بند کیا جائے ان کو کمرہ تک محدود کر دیا جائے اور مو پر ماسک لگایا جائے ہاتھوں پر گلوز استعمال کیا جائے یہ ویرس جہاں کھانسی چھینک اور سانس سے پھیلتا ہے متاثر شخص کے چھونے سے بھی پھیلتا ہے ننگے ہاتھوں اگر مریض دروازوں کو بھی چھوتا ہے تو اس دروازے کے ذریعے بھی ویرس لگ سکتا ہے مریض سے چھے فٹ کے فاصلے سے یہ ویرس اثر کرتا ہے مریض کو چاہیے کہ وہ گرب پانی سے نہائے موں اور ہاتھ گرب پانی سے دھوئے مریض کے استعمال شدہ چیزوں کو استعمال میں نہ لائے جائے عام صحتمند شخص کو اس سے کوئی خطرہ نہیں جن ممالک میں یہ پھیلتا ہے وہاں پر چائنہ سے آنے والے متاثر شخص سے اتیارت نہیں بڑھتی گئی اس وجہ سے یہ پھیلتا ہے ناظرین سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہوں پیتی عدویات کرونا ویرس کا علاج کر سکتی ہیں جی ہوں ہوں پیتی عدویات سے اس ویرس کا علاج ممکن ہے یہ ایک وبائی بیماری ہے اور وبائی مماری کی علامات تمام مریضوں میں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں کرونا ویرس سے متاثر شخص ابتدائی طور پر نظرہ زکام خانسی چھنکیں اور ساس کی تنگی کا شکار ہوتا ہے ان علامات کے تحت دو بڑی عدویات ہیں پلسٹیلا اور فاسفورس جو استعمال میں لائے جا سکتی ہیں دو نو سورٹ بھی مددگار کے طور پر دیے جا سکتے ہیں انفینولزیم اور ڈی این اے چونکہ کرونا ویرس ڈی این اے کو کریئر بنا کر حامل آور ہوتا ہے اسے احتیاطی طور پر بھی دیا جا سکتا ہے ناظرین میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کرونا ویرس کے متعلق مصدقہ معلومات فرام کی جائیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلو باقی رہ گیا ہے تو میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں میرے چینل ہم یہ پیتی حل سے جڑے رہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ